اسلام علیکم فرنس میں ہوں بشارت کرشی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کچن میکر سیون ایٹ سکس دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈش ریک کے بارے میں جو اکثر کچن کے اندر ڈش ریک کا کافی یوز کیا جاتا ہے آج میں اسی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکار سے ڈش ریک فٹ ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ڈش ریک کس طرح سے فٹ ہوتا ہے دیکھیں ڈش ریک کی جو ہے سب سے پہلے اس کا باکس بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس باکس کی جو ہے لمبائی ڈش ریک کے مطابق ہی رکھی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ڈش ریک کا فریم ہے اس کی ایسے چڑھائی نہ پی جاتی ہے کہ یہ کتنا ہے اس چڑھائی کو باکس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اور دونوں طرف سے جو ہے تھوڑا آدھا آدھا پورسن دونوں سائیڈ میں چھوڑا جاتا ہے اور نیچے سے جو اوپر اس کو لگایا جاتا ہے وہ دو انچی چھوڑ کر لگایا جاتا ہے نیچے سے اور اس کے نیچے اس کی جو ہے ٹری فٹ ہوتی ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ آگے اس کیٹرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش ریک کیٹرے ہے تاکہ آپ جب گلی پلیٹیں اس میں پانی والی پلیٹیں ڈالتے ہیں تو وہ پانی نیچے جم ہو کے باکس کرنا خراب کرے اور جب نکالنا ہو تو نکال کے اس سے پانی باہر پھینکا جا سکے اور اس کے اوپر جو رہک ہے وہ آپ جو گر لگائیں گے تو آپ اس کے اوپر جتنی جگہ بچری ہے اس کی سنٹر کریں اور سنٹر میں ایسے ہی اس کو ناپیں اس کی چڑھائی ناپ کے سنٹر میں ہول کریں اور ہول کرنے کے بعد جو ہے سنٹر میں اس کو فٹ کریں تاکہ نیچے آپ جب پلیٹیں رکھیں گے تو پلیٹوں میں اوپر جو رہک ہے وہ پلیٹوں کے ساتھ ٹیچ نہ ہو اور دونوں طرف کا پورشن جو ہے آدھا آدھا ہو جائے فیفٹی فیفٹی ہو جائے تاکہ اوپر بھی آپ بڑی پلیٹیں ایڈجسٹ کر سکیں اور نیچے زیادہ سے زیادہ آپ کو اس میں سٹوریج ملے گی اگر یہ دو شلفیں آپ برابر پرابرلی ایڈجسٹ کرو گے تو یہ ہے ڈیش ریک ڈیش ریک کا جو باکس ہے یہ منیمام تین فٹ اس کی چڑھائی ہوتی ہے اور ڈائی فٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے تو یہ الگ لگ پرکار کے ڈیش ریک آتے ہیں کوئی چھے سو ایم ایم لیندھ کا آتا ہے کوئی سات سو ایم ایم لیندھ کا آتا ہے چڑھائی اور تیس انچ کا ہم نے بکسہ بنایا ہے تیس بھائی تیس کا اور اس میں یہ ریک اس بکسے کی گھرائی کے اگر بات کریں تو بکسے کی گھرائی ہے سولہ انچی رکھی گئی ہے تاکہ اس میں بڑے سے بڑی پلیٹ ایڈجسٹ کی جا سکے ڈیش ریک کی اگر بات کریں تو ڈیش ریک جو ہے کچن کے اندر بہت ہی ایک ضروری آئیٹم ہے تاکہ آپ برتن جب دوتے ہو یہ سنک کے اوپر لگایا جاتا ہے ڈیریکٹ اس کی یہ خاص کارن ہے کہ اگر آپ گیلے برتن اس میں اوپر رکھتے ہو تو پلیٹیں وغیرہ جو اس میں پانی گرتا ہے تو پانی نیچے جو ہے سنکھ میں آ جائے اور آپ کے ایریے کو گندہ نہ کریں اور کہیں اور پہ پانی نہ پھیلے اس کے کارن اس کو وہیں سے سنکھ کے اوپر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور سنکھ کے اوپر ایڈجسٹ کرنے میں آپ جب پلیٹیں وغیرہ دول ہوگے تو اس کے اوپر ڈیریکٹ ہی پلیٹیں ایڈجسٹ کر سکتے ہو یہ بلکل ڈیریکٹ سنکھ کے اوپر سنٹر میں لگایا جاتا ہے سنکھ کا بلکل سنٹر نکال کے وہاں پہ لگایا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو ہول کیے جاتے ہیں ہول کرتے سمیں آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ ہول آپ کے آر پار نہیں ہونے چاہیے ہول اس پرکار کے ہونے چاہیے کہ اندر والی سائیڈ سے ہول جو ہے بورڈ کو آدھا ہول کریں تاکہ اس میں جو ریک کی جو نوک ہے اس کے پین کی نوک ہے وہ اس میں فسے اور یہ آپ کا ریک جو ہے نیچے نہ گرے جو شلف ہے اس کی وہ نیچے نہ گرے اس پرکار سے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے بلکل ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کس پرکار سے لگا سکتے ہیں جو جو بھائی اس کو لگانا چاہتے ہیں وہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی اپنی رائے جو ہے کمنٹ بکس میں ضرور دے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اسے لائک کرتے ہیں تو اگر کسی کو بھی کسی پرکار کی ریکوائرمنٹ ہے کسی طرح کی کوئی جانکاری چاہیے تو وہ کمنٹ بکس میں آ کر ہمیں کمنٹ کر سکتا ہے تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو اسی پرکار کی اس کے لئے پیش کریں اور ان کو کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے اس ہمارے کارنامے سے سکھنے کو ملیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ